رشیہ نے انڈیا کو یہ کہا کہ ہم ٹوٹلی جتنے بھی انڈین سے ان کو فری اینٹری دیں گے فری ویزا پروائیڈ کریں گے کہ وہ رشیہ میں آئے اور کام کریں بندہ جو خود کو بیگر کہے پاکستان کے اندر بیٹھ کر جو کہے کہ میں اگر کسی کو فون کرتا ہوں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے مانگے تو اماندار قوم نہیں ہے کیا وجہات ہے تربیت کا فراک ہے سار سفارتی آداب بھی کچھ ہوتے ہیں کچھ سیکھ لیتا ہے بندہ سامرگن میں شہباش سامرگن میں شہباز سامردام موڈی ساہب کی اس سٹیٹمنٹ سے بلکل اگری کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ by 2047 بلکل اس وقت امریکہ بھی انکہ پہنچ آٹ رہا ہے رشیہ بھی انکہ پہنچ آٹ رہا ہے اور دنیا کے ہر ملک کے اندر انڈین ڈائیسپورا سب سے بڑا فرائی تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے لوگ ریاکشن دے رہا ہے پرائم منسٹر موڈی اور پوتین کے بیچ ایک بائیلیٹرال مطلب ٹائپ کی میٹنگ ہوئی تھی اس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا اس سے ہٹ کے یہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں ایسی بات ہوئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیانز کو ساید فیوچر میں رشیا جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہ ہو سیدھے پاسپورٹ میں ہی رشیا وہ چلے جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا جو انڈیا ہے اس کو فری انٹری دی جا رہی ہے اور پاکستان کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر اس کو اس ملک میں آنا ہے تو ان کے پاس ان کے بینک میں پانچ ہزار درہم ہونا لازمی ہے ایسا کیوں ہے کہ انڈیا کے لیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں رکھی گئی پاکستان کے لیے کیوں رکھی گئی ہے دیکھیں انڈیا ایک سٹیبل کا انٹری ہے پاکستان سٹیبل کا انٹری نہیں ہے پاکستان کے لیے اس لیے شرط ہے مطلب کہ صحیح بات کیا آپ نے کہ وہاں پہ بہت زیادہ پروگریس ہو رہی ہے لوگ آئے دن کچھ نہ کچھ نیچیزیں کروا رہے ہیں اور ایسے بھی اگر دیکھا جائے تو جو انڈیا ہے اس کا باقی ممالک کے ساتھ بہت اچھا ریلیشنشپ چل رہا ہے تو پاکستان کیوں اپنے ریلیشنشپ خراب کر رہا ہے ہر مسلم کنٹری کے ساتھ اور ان کو کنڈیشنز دی جا رہی ہیں ساتھ میں دیکھیں پاکستان ایک تو سٹیبل نہیں ہو سکا دیکھیں ان کی اکنومی کا لیول کو دیکھا چاہتے ہیں وہ ڈون ہوتا جا رہا ہے تو کوئی بھی یہ حکم ملان پر میں کہوں گی کہ اگر پاک انڈیا کی ڈیویلیمنٹ کا ہاتھ دیکھا چاہنا تو وہاں کتنے سالوں سے یہ کی حکم ملان ہے اور یہاں کے آٹھ سالوں سے دیکھا چاہتے ہیں اور شرط رکھی ہے کہ بھائی اگر کوئی بھی یوں ہی آنا چاہتا پاکستانی تو اس کے اکانڈ میں کم سے کم 3500 درم ہونے چاہیے اور دوسری نمبر پر اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسے ملک انڈیا تو ہر ایک کنٹری کا انٹریس انڈیا کی طرف بڑھتا جا رہا ہے ابھی رشیہ نے انڈیا کو یہ کہا کہ کچھ آنے والی ٹائم کے اندر ہم ٹوٹلی جتنے بھی انڈیاں سے ان کو فری انٹری دیں گے فری ویزا پروائیڈ کریں گے کہ وہ رشیہ میں آئے اور کام کریں اور اگر میں دوسری طرف دیکھوں دوسری طرف ہم بات کریں تو دیکھتے ہم کہ امریکہ کے اندر جتنے بھی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں بڑی بڑی کمپنیوں میں آپ دیکھیں گے انڈیاں فائزز ہارے انڈیاں کوئی سی او ہے تو کوئی بڑی بڑی جیسے گوگل ٹوٹر اور اس کے بات یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ فیس بک ہر ایک کمپنی کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجودہ پاکستانی اور انڈیاں کیا دیفرنس ہے کہ پاکستان ہر جگہ پر دونوں کا مکل روانا بھائی کامیں جو سن رہا تھا پچیسو پچیسو لوگ گے ہوا گیا ہے وہاں جا کے وہ وغائب ہوگیا ہے ہم بہتا نہیں کہا رہا پورے دو ہوا بڑی انڈیاں پاکستان کو بھی جانا بن کر دی اب ایسے کئی کا مکل اس وقت بلکل خلط ہوگا کہ اگر آپ اپنا بھارت کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیرزن کریں آپ کو چاہیے چھوڑ دیں آپ کا کمپیرزن اس وقت افغانستان کے ساتھ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آپ خانصہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو جہاد کے لیے تیار کریں خانصہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کرو جا کے میں آپ کی جہاد کے لیے ٹریننگ کر رہا ہوں تو یہی ٹریننگ جہاد کی افغانستان میں ہو رہی ہے اور آپ آپ کی ڈائریکشن کامل ہے آپ کی ڈائریکشن is not India اور آپ کا not comparison with بنگلہ دیش وہ دونوں ملکوں نے بہت رقی کی ہے بھارت نے ایک دس سال میں یار بھی پوزیشن سے پانچ میں پر آگئے ہیں اچھا سر ایک چیز اس کے علاوہ اگر ہم اسیو کی طرف چلے جائیں تو ایک بہت بڑا فورم ہے یہ لگ رہا تھا کہ شاید نریندرہ مودی جیسے شعبہ شریف صاحب کی شاید ہلو ہائے ہو جائے یا پھر ہم اپنی جو ہٹ درمی کی پالیسی میں اس لئے کہہ رہا ہوں سر کہ اس وقت ہم میں ضرورت ہے جس چیز کی اس کے باوجود ہم لگے ہوئے کبھی ہم کہتے کہ کشمیر لے کے دیں گے ہم ہم کبھی کہتے ہیں کہ ہم یہ لالکلے کو فتح کریں گے اور کبھی کہتے ہیں یہ کریں گے وہ کہتے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں اپنی اکانومی کے اوپر فوکست ہیں اور ہندوستان کو ہم منفکچرنگ ہب بنائیں گے سر شی جن پنگ سے ہاتھ نہیں ملاتے اور چک کر کے اپنے کام مثال دینا چاہتا ہوں کہ چائنہ اور بھارت کا آباس میں کئی جنگیے ہو چکی ہیں جس آہ ان کی آہ کتنی سیچویشن پچھلے عرصے میں رہی ہے لیکن آپ کی ٹریڈ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کا سہلاک کے وجہ سے آپ کی ساری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں آپ کی ساری ویجیٹیبل تباہ ہو چکی ہیں لیکن آپ بارڈر سے وہاں سے آلو اور ٹوماٹر اور دوسری چیزیں منانے مگانے کے لیے بارڈر سے تیار نہیں ہے کیونکہ آپ سیاسی طور پر مچھور ہی نہیں آپ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہی نہیں آپ کا پلان کیا ہے حضرہ غور سے میں بتاتا ہوں میں پاکستان کی یہ کہ خبر سارا دن میں ریسیج کرتا ہوں مجھے شوق ہے بلوڑی کا سائنس کا آپ کی رولنگ ایلیٹ میں سلوشن یہ دیا ہے کہ ہم بھارت سے سبزیاں دبائی لے جائیں گے دبائی سے واپس پاکستان لے کر رہے ہیں دیکھ حضر یہ پلان ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعودی اریویہ بھی اس طرح ہیلپ نہیں کر رہا ہمیں چائنا بھی اس طریقے سے ہیلپ نہیں کر رہا آہ انڈیا سے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے دبائی سبزیاں جائیں گی اور پھر وہاں سے دبائی سے ہو کے شاید وہ اس کے اوپر کوئی اور چیز ہو جائے گی کوئی اور کیمیکل چڑک کے وہ پھر ہمارے پاس آئیں گی تو سر ہم اگر چائنا ہمارا جسے کہتے ہیں کہ آل ویدر فرینڈ ہم اس کو کہتے ہیں سعودی اریویہ بھی کافی انہوں نے ہیلپ کی بھی لیکن ہم کچھ کیوں نہیں کر پاتے کچھ اور اپنی ڈائریکشن بنانا چاہتے ہیں بلکہ فضل صاحب نہیں کہنے والا تھا دنیا آپ کی مدد کرے لیکن پاکستانی پاکستانیوں کی مدد کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری فورن پولیسی ابھی آہ امریکہ نے جس طریقے سے اپ سکسٹین کے پارٹس کے حوالے سے فور کلیفٹی میلین ڈالر کا جو گرانٹ تھا وہ ہماری فورن پولیسی اس وقت کچھ مطلب کر سکتی ہے تھوڑا بہت یا آپ بلکل یہ بھی لیٹی میں آپ کو پہلے تو میں فورن پولیسی تو آپ کو بلکل نہیں کچھ کر سکتی کیونکہ آپ کی پوزیشن کیا ہے آپ جہاں جاتے ہیں پیسے مانگیں ایک فقیر مانگنے والے کا اور ایک کسٹمر کی کیا اس کو کمپیٹ داری بھارت چاہاں جاتا ہے کسٹمر ایز ایک کسٹمر جاتا ہے کچھ چیز خریدنے جاتا ہے بلکہ بنگلہ دیش کو وہ امداد دیتے ہیں کرزے دیتے ہیں آپ جہاں جاتے ہیں پیسے مانگتے ہیں آپ کے گزرائے عظم نے تقریروں میں بھی بتا دیا تو ایک فقیر روزانہ جب دروازے پہ آ جائے تو کس طرح لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں that's exactly how the world is treating ہماری شمالشنی صاحب پر دن فرمایا کہ میں آپ خلیجی ملکوں میں بھی فون کرتا ہوں تو وہ سمجھ جاتے ہیں شاید میں پیسے مانگا جاؤں تو یہی آگی this is what your final policy is انہوں نے خود ہی define کر دیا ہماری final policy اب اس کے کمپیرزن اس کا میں اب بھارت کے ایف سیکسٹین کے بارے میں بڑی ڈیٹیل بتاؤں بھارت کی فارن پالیسی یا ان کو اپنی اکنامک گروت کے اوپر اتنا ان کو فخر ہے اس چیز کا یہ اتنا گھمانڈ ہے ان کو کہ انہوں نے اگلے دن statement دی ہے کہ ہمیں امریکہ کو چاہیے تھا ہم سے پوچھ کے پاکستان کو دیتا اس کی clarification دیکھیں امریکنز نے دی ہے آگے وہ دیکھیں سننے والی بات انہوں نے امریکنز نے clarification دی ہے کہ ہم ایف سیکسٹین جو پاکستان کو جو کر رہے ہیں upgrade اس میں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا کا reaction تھا ساجد ترار بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارتیوں میں کیا فرق ہے بھارت جاتے ہیں بھارت کے لوگ باہر جاتے ہیں ڈگریہ لینے اور پھر ڈگریہ لے کے وہ ان ڈگریوں پر job کرنے کے لئے جاتے ہیں پاکستان کے لوگ باہر جاتے ہیں مزدوری کرنے اور مزدوری کر کے وہ پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں یہ ڈیفرینس ہے دونوں کنٹری کے لوگوں میں حالانکہ اب یار یہ سب چیزیں تو میٹر کرتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ایسا ہے کہ انڈیا کا education جو نیچے سے ہے وہ سائد پاکستان سے بہت اچھا ہو تو یہاں کے لوگ باہر جا کے بھی education کے بارے میں ہی سوچتے ہیں اور پاکستانیوں کی سوچ مجھا ایسا لگتا ہے کہ وہ باہر جا کے وہاں کی ناغرکتہ لے کر وہاں پر settle ہونے کے رادے سے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایسا سین ہوتا ہے پاکستانی اگر زیادہ تر باہر ہے تو UK میں تو وہ ڈھاوا کھولیں گے ہوتل کھولیں گے ہوتل کھولیں گے تو کس نام سے انڈیا نام سے یہ بہت فیمس ہے اور پھر اگر ان سے بولو تو بھائی وہ کہیں گے کہ اس میں کیا ہے وہ بھی ہمارے پارٹ کا حصہ تھا ہسٹری کا ایسا کچھ ڈائلوگ مار دیں گے اس طریقے کی چیزیں ایکسر کرتے ہو آتے ہیں پاکستانی بہت سارے ویڈیوز پڑے ہیں یوٹیوب میں بہت سارے چیزیں ہیں آپ دیکھئے آپ کو پتہ چلے گا اب بات کرتے ہیں ایسیو سمیٹ کی ایسیو سمیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا پرائی منسٹر موڈی نے نہ تو چین کے جو پریسیڈنٹ ہے سی زنگ پنگ ان سے ہاتھ ملایا نہ تو ان کو ٹائم دیا اپنے ساواز شریف کو پاکستان کے پرائی منسٹر سیدھا انہوں نے پوتین سے ملاقات کی اور جن جن سے لگا ماں کی ان سے ملاقات نہیں کی ایسا لگ رہا تھا کہ چین کے ساتھ بھارت کی کچھ بیٹھ کہ ہو سکتی لیکن پرائی منسٹر موڈی نے کچھ بھی نہیں کیا جو کہ میرے حساب سے بہت صحیح فیصلہ تھا چین نے ابھی لطاق میں ڈس انگیجمنٹ کیا ہے بٹ ان پہ ہم بھروسہ بلکل بھی نہیں کر سکتے وہ بسواس کے لائک ہے ہی نہیں وہ دوگلے ہیں تو آپ کو کیا کہنا ہے دوستو اس ٹاپک کے بارے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے در چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے